بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر الزام لگانے سے پہلے عمر ایوب صاحب کو اپنے مادی پر نظر ڈالنی چاہیے پروید مشرف صاحب کے دور میں دوہزار دو والی اسیملی کے اندر نا صرف عمر ایوب صاحب اسیملی کے رکن تھے بلکہ وفاقی وزیر تھے اور یہ وہی کابینہ ہے جس کے دور میں تین نومبر دوہزار ساتھ کا فیصلہ ہوا تھا جب امرجنسی لگا کے ایک مارشل لاو لگا دیا گیا تھا اور اس وقت کے چیف جسٹس کو اور اس وقت کے معزز جج صاحبان کو گھر بھیج دیا گیا تھا عمر ایوب صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں مارشل لاو کے خالق جو ہیں وہ ان کے دادا مرہوم ایوب خان صاحب تھے جن کے دور میں مارشل لاو لگا اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کن مشکلات سے اس کے بعد دوچار ہوا پاکستان کو دو لخت ہونا پڑا میرا یہ ماننا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو آئین کی سربلندی کے لیے جدوجہت کرنی چاہیے پارلیمان کی سینٹیٹی کے اوپر بات کرنی چاہیے نہ کہ دوسرے کے اوپر صرف الزامات for the sake of الزام لگانے سے گریز کرنا چاہیے عمر ایوب صاحب میں امید کرتا ہوں کہ آپ حقائق امد نظر رکھتے ہوئے تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد پھر الزام لگائیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور میں سمجھتا ہوں جن دن آپ نے چیزوں کو پڑھنا شروع کر دیا تو شاید آپ کو تین نومبر دوہزار ساتھ خود یاد آ جائے گی